ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک انجینئر ایک بلڈنگ کی دسویں منزل پر کام کر رہا تھا اچانک اسے ایک مزدور سے کام پڑ گیا جو بلڈنگ کے نیچے کام کر رہا تھا انجینئر نے مزدور کو بہت آوازیں دی لیکن اس نے نہیں سنی انجینئر نے پانچ سو کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینکا تاکہ مزدور اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے لیکن مزدور نے نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈالا اور اوپر دیکھے بغیر اپنے کام میں مصروف ہو گیا دوسری دفعہ انجینئر نے ہزار روپے کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینکا کہ شاید اب کی بار مزدور اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے لیکن مزدور نے اوپر دیکھے بغیر نوٹ جیب میں ڈال دیا اب تیسری دفعہ انجینئر نے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور اسے نیچے پھینک لیا کنکر کا مزدور کے سر پر لگنا تھا کہ اس نے فورا اوپر کی طرف نگاہ کی اور انجینئر نے اس اپنے کام کے بارے میں بتایا دوستوں یہ در حقیقت ہماری زندگی کی کہانی ہے ہمارا مہربان اللہ ہم پر ہمیشہ اپنی نعمتوں کی بارش کرتا رہتا ہے انعائتیں کرتا رہتا ہے کہ شاید ہم سر اٹھا کر اس کا شکریہ عدا کریں اس کی باتیں سنیں لیکن ہم اس کی بات نہیں سنتے جب تک اس کی نعمتیں اور انعائتیں جاری رہتی ہیں ہم اس کا شکر تک عدا کرنا بھول جاتے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی چھوٹی سی مشکل چھوٹی سی تکلیف یا پریشانی آتی ہے ہم فورا اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ہمیں صرف مشکلات میں ہی اللہ تعالی یاد آتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو ایسا بے لحاظ ہو جاتا ہے اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا پس ہمیں چاہیے کہ ہر وقت جب بھی پروردگار کی طرف سے کوئی نعمت ہم تک پہنچے ہم فورا اس کا شکریہ عدا کریں شکریہ عدا کرنے اور اللہ کی بات سننے کے لیے سر پر پتھر لگنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے دوستوں ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ